پنی لانڈرنگ کے بعد آر او پلانٹس ایشیا کا سب سے بڑا فراڈ قرار دے دیا گیا سندھ میں کرپشن کا چیف جسس نے نوٹس لے اور قائم علی شاہ کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے پی ٹی اے رہنما خورم شیر زمان سائی سرکار پر تنقید کرتے رہے اور حلیم عادل شیخ بولے کہ اٹھارمی ترمیم صوبوں کا مسئلہ ہے تو سندھ حکومت رینجرز کو با اختیار بنائے سندھ میں پچیس کے قریب ڈاکوں کے گروہ ہے ڈاکوں کی سرپرستی کون کرتا ہے ڈاکٹر رزوان کی ریپورٹ دیکھ لیں نیب اس کے پر خاموش کیوں ہے بجٹ جو تیرہ عرب کا تھا وہ بجٹ چلے گیا تین تیس عرب روپے کے اوپر ساڑھے آٹھ سو آرو پلانٹس کے اندر سندھ حکومت نے لگا ہے پانچ سو اٹھتر آرو پلانٹس دو سو بہتر آرو پلانٹس کی جو ہے وہ ڈنڈی مار دی تین تیس عرب روپے صبح سندھ کی عوام کو سیدھا سیدھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے ٹھیکہ لگا دیا بلاول زرداری صاحب اگر آپ نے والد صاحب سے پوچھیں حاصف علی زرداری صاحب نے ایشیا کا جو سب سے بڑا آرو پلانٹ لگایا تھا اس کا کیا ہوا چیٹ جسس پاکستان جو ہیں اس کا نوٹس لیں مراد علی شاہ صاحب آج تو سندھ میں پی پی آئی جی ہے سندھ میں تقریباً پچیس کے قریب ڈاکووں کے گروہ ہیں جو کہ راتوں کو پولیس کے ساتھ مل کر گشت کرتے ہیں ٹھوپنی مرتے آپ مراد علی شاہ صاحب ایک اور لیاری گینگوار کی طرح ایک نوگو ایریا بنا دیا اس انداز سے لیاری کے اندر سپورٹ حاصل تھی اس وقت کے وزرہ کی اس حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا پیپلز پارٹی کے چوئے سولہ عرب کی گندم گھوٹ کی سکراتی آتے ہوئے کھا گئے تھے پیپلز پارٹی کے خاص لوگوں کے گودام میں گندم پڑی ہے خلور مل کو سندھ حکومت سرکاری گندم نہیں دے رہی دوسری جانب کہیں گے فیڈل گورمنٹ جمہدار عمیران خان جمہدار بھائی آپ خود جمہدار ہیں لوگ ڈاؤن کر کے بھی عمیران خان کو اور فیڈل گورمنٹ کو ناکام کرنے کی سازش کی گئی تھی اسی طریقے سے گندوں کا سندھ میں بھران پیدا کرا کر سیڈل گورمنٹ کو ناکام کرنا چاہ رہے ہیں